اٹھارہ سو اٹھارہ کا فرنکسٹائن اور ہماری جمہوریت کا ڈھانچہ کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ نو مئی دو ہزار بیس کتاب ایک بہترین استاد ہے بعض اوقات صدیوں پرانی کتاب میں لکھی بات حال پر بھی پوری اترتی ہے مثلا یہ جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت راس نہیں آتی اس پر غور کریں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں جمہوریت کا ڈھانچہ بنانے والوں سے کوئی منفیکچرنگ فالٹ رہ گیا جس کے باعث ہم جمہوریت سے اس طرح مستفید نہیں ہو سکے جس طرح مغربی ممالک جمہوریت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس سوچ کو لے کر ماضی کی کتابوں میں جھنکیں تو اٹھارہ سو اٹھارہ میں لکھا گیا ایک انگریزی نوول فرنکنسٹائن یاد آجاتا ہے اس شہکار کی رائٹر ایک انگلستانی لڑکی میری شیلے تھی یہ عالمی عدب کی لازوال ٹراؤنی کہانیوں میں سے ایک ہے نوول کی مختصر آؤٹلائن کے مطابق وکٹر فرنکنسٹائن جنیوہ کے ایک امیر اور تعلیم یافتہ خاندان کا نوجوان تھا جسے کیمسٹری کے سائنسی تجربات کرنے کا بہت شوق تھا وہ عالی تعلیم کے لئے جرمنی چلا گیا ایک مرتبہ اس نے درخت پر آسمانی بجلی گرتی دیکھی جس سے ہرہ بھرہ درخت جل گیا اس واقعے سے وہ بہت سہم گیا اس کے علاوہ ماں کی موت کا بھی اس پر بہت اثر ہوا ان حاصلات نے اس کے دل میں ایک خاص طرح کے سائنسی تجربات کرنے کا خیال پیدا کیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ لیبارٹری میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو ناقابل تسخیر ہو موت کو شکست دینے کے اس غیر فطری جنون پر فرنکسٹائن نے کام شروع کر دیا اس نے اپنے چھوٹے سے رہائشی کمرے کو ہی لیبارٹری بنا لیا وہ مختلف جانوروں کے آزہ اکٹھے کرتا رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ہڈیاں وغیرہ نکال کر لاتا اور ان اشیاء کو مختلف ترتیب سے جوڑتا رہتا اس کی لیبارٹری میں ہر طرف گوشت، خون اور ہڈیوں کے ٹکڑے بکرے رہتے لیبارٹری کا پورا محول اتنا بدبودار ہو چکا تھا کہ وہاں سانس لینا بھی دشوار تھا لیکن فرنکسٹائن نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اسی لیبارٹری میں دو سال تک مسلسل تجربات کیے اس دوران اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ بھی نہ کیا دو برس کے بعد ایک اندھیری رات کو شدید برف باری ہو رہی تھی جب اس نے اپنی تخلیق کردہ شئے کا سوئچ آن کیا این اسی وقت بہت زور کی آسمانی بجلی کڑکی اور لیبارٹری میں روشنی پھیل گئی فرنکسٹائن نے دیکھا کہ اس کی تیار کردہ شہنے آنکھیں کھول دی ہیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی ہے فرنکسٹائن اپنے انہونے کارنامے پر خوشی سے ناشنے کی بجائے نئی مخلوق کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا وہ آٹھ فٹ کی بہت بسورت بلا تھی جو اب اس کے سامنے کھڑی تھی فرنکسٹائن انتہائی خوف کے عالم میں لیبارٹری سے بھاگ گیا صبح کی روشنی میں ڈرتے ڈرتے جب وہ لیبارٹری میں واپس آیا تو وہ بلا وہاں موجود نہ تھی تھوڑے عرصے بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کے چھوٹے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے یہ بری خبر بھی ملی کہ اس کے چھوٹے بھائی کے قتل کے شبے میں اس کی آیا کو پھانسی دے دی گئی ہے وہ اس سارے معاملے پر بہت حیران اور غمزدہ تھا فرنکسٹائن نے جب ان واقعات کے شواہد اکٹھے کیے تو وہ لرز گیا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بھائی کی موت میں اسی بلا کا ہاتھ ہے وہ بلا کی تلاش میں نکلا آخر ایک ویرانے میں وہ اسے مل گئی بلا نے اسے بتایا کہ لیبارٹری سے نکل کر جب وہ مختلف جگہوں پر گئی تو لوگ اس سے بہت خوف کھاتے اور نفرت کرتے معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا ایک دن اس نے اپنی شکل تلاب کے پانی میں دیکھی تو وہ خود بھی ڈر گئی کیونکہ وہ ناپابل یقین حد تک بدشکل تھی بلا نے کہا کہ وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے اچھے اور خوبصورت لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی بلا نے فرنکسٹائن کو کہا کہ میرے تمام مسائل کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ تم نے ہی مجھے بنایا ہے مجھے بنانے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی یا تم نے جانبوج کر ایسا کیا اس کا مجھے علم نہیں لیکن اب میں بہت مصیبت میں ہوں اور تم سے بدلے لیتی ہوں تمہارے بھائی کو میں نے ہی قتل کیا اور اس کے گلے کا لوکٹ آیا کے پاس رکھ دیا تاکہ قتل کا شبہ اس پر ہو بلا نے کہا کہ صرف ایک صورت میں تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے کہ تم میری ہی طرح کی ایک اور بلا بناو تاکہ میں اس سے شادی کر کے اپنی تنہائی دور کر سکوں فرنکسٹائن نے اپنے خاندان کو بچانے کے لئے نئی بلا پر کام شروع کر دیا جب وہ اس مشن کی تکمیل کے قریب تھا تو اس کا دوست لیبارٹری میں آیا اور فرنکسٹائن کو سمجھایا کہ اگر یہ دو بلائیں اکٹھی ہو گئیں تو ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے جو دنیا میں تباہی لائیں گے لہٰذا تم یہ مشن چھوڑ دو وہ بلا کھڑکی میں کھڑی دوست کی باتیں سن رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر دوست کی گردن مرور دی فرنکسٹائن نے پسٹول اٹھا کر بلا پر فائر کیے لیکن وہ بچ گئی دکھی فرنکسٹائن اپنے گھر واپس چلا گیا اور اپنی محبوبہ سے شادی کر لی پہلی رات کو جب فرنکسٹائن دوسرے کمرے سے کوئی چیز لے کر واپس اپنے کمرے میں آیا تو اپنی محبوبہ بیوی کو مردہ پایا اس نے دیکھا کہ کھڑکی میں وہی بلا کھڑی تھی ان تمام صدمات کے باعث اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا فرنکسٹائن اپنے آپ کو اپنے خاندان کی تباہی کے ذمہ دار سمجھنے لگا اب اس کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بلا کو نست و نابود کرتے بلا آگے آگے ہوتی اور وہ پیچھے پیچھے آخر کار بلا نے ایک دور دراز برفانی جزیرے میں ڈیرے ڈال دیئے فرنکسٹائن نے ایک بحری جہاز کے کپتان کی منت سماجت کر کے اس طرف چلنے کو کہا کھلے سمندروں کا طویل سفر کرنے کے بعد بحری جہاز برفانی تودوں میں پھنس گیا جنونی فرنکسٹائن نے سمندر میں تیر کر اس برفانی جزیرے تک جانے کی کوشش کی لیکن یختھنڈے پانی کے باعث وہ راستے میں ہی مر گیا جہاز کے کپتان نے فرنکسٹائن کی لاش نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ دی کچھ دیر بعد کپتان نے دیکھا کہ ایک خوفناک بلا فرنکسٹائن کے پاس کھڑی تھی اور آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی تباہی کی ذمہ دار میں ہوں جبکہ میری تباہی کا ذمہ دار یہ ہے کیونکہ مجھے بناتے وقت اس نے میری خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا یہ مر گیا ہے اور میں اب اپنے آپ کو برفانی جہاندوں میں غرق کر لوں گی یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت کی کہانی شاید یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے کیا پاکستان میں بھی جمہوریت کا ڈھانچہ بناتے وقت اس کی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا کیا موجودہ جمہوری ڈھانچے میں سے سیاست پر خاندانی قبضے اور کرپشن کی بدصورتی کو نکال کر جمہوریت کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیا پاکستان میں جمہوریت صرف سیاستدانوں، انکروں، پاورفل افراد اور پیسے والوں کے لئے بنائی گئی تھی کیا پاکستانی جمہوریت میں عام شہری بھی اصل شیئر ہولڈر ہو سکتا ہے شکریہ دی اینڈ